Good morning students آج ہم سیکھیں گے road safety کے بارے میں کہ ہم جب road پہ جاتے تو ہمیں کیسے کیسے safety رکھنی چاہیے جیسے ہم کئی بار کیا ہوتا ہے سکول سے نکلتا ہے سکول سے نکلنے کے بعد تھوڑی دور ہمارا road ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں کیسے اس کو cross کرنا ہے کیسے ہمیں چلنا ہے وہ آج ہم سیکھیں گے جیسے ہم سکول سے نکلیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیبرا crossing بنا ہوتا ہے اس کا ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے بینہ جیبرا crossing والی جگہ پہ نہیں چلنا چاہیے اس کے بعد ہمارے جو سائیڈ میں فٹ پارٹ بنا ہوتا ہے ہمیشہ اس پہ ہی چلنا چاہیے اگر آپ نیچے چلوگے تو ایکسیڈینٹ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور فٹ پارٹ پہ ہی چلنا چاہیے پر ہمیں وہاں پہ کھیلنا نہیں چاہیے یہ غلط ہوتا ہے ہمیں کبھی بھی روڑ پہ بھی نہیں کھیلنا چاہیے اور ادھر ادھر دیکھ کے ہمیں چلنا چاہیے اگر ادھر لیفٹ سائیڈ میں کار آ رہی ہے تو آپ کو رک جانا ہے اور اگر رائٹ سائیڈ میں آ رہی ہے تو بھی رک جانا ہے ہمیں اس ٹائم نہیں چلنا ہے اور ہمیشہ ٹریفک لائٹس کی کو دیکھ کے ہی چلنا ہے جیسے ریڈ ہے ہمارا جب ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رکنا اس کے بعد یلو کا مطلب ہوتا ہے ویٹ کرنا کہ کب گرین ہوگی ٹھیک ہے مطلب تھوڑا سا ویٹ کرنا اس کے بعد کیا ہوتا ہے گرین لائٹ گرین لائٹ میں کیا ہوتا ہے کہ چلنا ٹھیک ہے ریڈ لائٹ میں کیا ہوتا ہے رکنا اس کے بعد یلو میں ویٹ کرنا اور گرین میں کیا ہوتا ہے چلنا ٹھیک ہے تو جب ہماری گرین لائٹ ہوتی ہے اور ادھر املب گاڑیا چلتی ہے تو اس ٹائم ہمیں روڈ کروس نہیں کرنا چاہیے جیسی ریڈ لائٹ ہوتی ہے ویسی ہمیں روڈ کروس کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں جیسے میں نے لکھا ہے بہت تیج وہاں نہیں چلانے چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کے پیرنٹس کے پاس کار یا بائک ہے تو آپ ان کو بتائیے کہ ہمیں تیج وہاں نہیں چلانا چاہیے ریڈ لائٹ کو جمپ نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری ریڈ لائٹ ہے اس کو کبھی بھی جمپ نہیں کرنا چاہیے اگر ریڈ لائٹ ہو رہی ہے تو آپ وہی پہ رکو تاکہ اگر دوسری سائیڈ سے کار یا بائک آ رہی ہے تو اس سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں ہمیشہ رکنا چاہیے اس کے بعد سیٹ بیٹ اور ہیلمٹ ہمیشہ لگانا چاہیے جب بھی آپ کار میں یا بس میں کہیں پہ بھی بیٹھتے ہو تو سیٹ بیٹ لگانی چاہیے اور جب بھی بائک پہ بیٹھتے ہو تو ہمیشہ ہیلمٹ لگانا چاہیے اس کے بعد فٹ پات کا ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد جیبرا کروسنگ پر چلنا چاہیے اس کے بعد ریڈ لائٹ ہونے کا انتجار کرنا چاہیے اگر ہم بہت ساری گائیڈیاں آ رہے کہیں سے اور ریڈ لائٹ ابھی نہیں ہوئی ہے تو آپ کو اس کا ویٹ کرنا چاہیے اس کے بعد روڈ پر چلتے سمیں بھاگنا نہیں چاہیے جب بھی آپ روڈ پر چل رہے ہو تو اس ٹائم بھاگنا آپ کو بلکل نہیں چاہیے روڈ پر کھیلنا نہیں چاہیے اور روڑ پہ کبھی بھی ہمیں کھیلا نہیں چاہیے ہمیشہ اپنے بڑوں کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کروز کرنا چاہیے آپ سے بڑے جو بھی ہوں گے ان کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کروز کرنا چاہیے اپنی دائی بائی اور پھر دائی اور دیکھیں اور پھر چلیں جیسے ہم نے رائٹ دیکھا پھر لیفٹ دیکھا اس کے بعد دوبارہ رائٹ دیکھوں اور پھر آپ کو چلنا چاہیے کہ آپ کوئی گھاڑی نہیں آرہی ہے تو آپ کو اب چلنا چاہیے تو آپ کو اور بھی پوائنٹس آتے ہیں تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو پلس یہ تو آپ کو ایڈ کرنے ہی ہے اور یہ ہماری پیچرز ہیں آپ اس کو دھیان سے دیکھنا اور آپ کو جو بھی اور آپ کو اس کو اچھے سے سمجھنا ہے اور اچھے سے کر کے بیجنا ہے تھینکیو